موسیقا م screws ہم موسیقا اس کا پارٹ نمبر پیفٹین ہونے والا ہے پارٹ نمبر پیفٹین ہونے والا ہے ہم نے ہمارے پارٹ مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا اور اس کے انڈ والا سین بہت امیزنگ تھا وہ جا کے لازمی دیکھنا ہے ضرور سے جا کے دیکھیں آپ کو بہت مزا آئے گا اور دی پارٹ سے اس مووی کے مطلب ہم نے ریکٹ کر رکھا ہے وہ بھی زیادہ پر آویلیبل ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہونے والا پارٹ نمبر پیفٹین ہونے والا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سکرائب ضرور کر دیں اور انسٹاگرام پہ لکھیں اس کے لئے والا ہے جب سے پارٹ نمبر پیفٹین کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور دیکھیں سر پھر کیا ہوا پھر کیا دونوں کی شادی ہو گئی اندر لفت ہاپیلی آب آفٹو رائٹ سر رون پھر آگے کیا ہوا یہ آپ سب چانتے ہیں کیونکہ یہ کہانی گروکل کے اسے کلوتے سٹوڈن کی ہے جسے یہاں سے باہر نکال دیا گیا وہ سٹوڈن جسے آپ میں سے کچھ گمنام دیوانہ کہتے ہیں دیوانہ تھا یا پاگل تھا یا آپ ہی کی طرح ایک عام لڑکا تھا میں نہیں جانتا میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے دل کی سنی صرف اتنا جانتا ہوں کہ زندگی میں وہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے جو کچھ بھی بن سکتا تھا اس نے وہ سب اپنی محبت کے لئے قربان کر دیا صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج بھی وہ اسی لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ محبت دن بدن پڑھتی جاتی ہے 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 شیمے اس محبت کر سکتا ہے پڑھتی جاتی ہے ושی میں اس کے بارے میں اتنا کیسے چانتا ہوں میں اس کے بارے میں اتنا کیسے چانتا ہوں یہ تو روما نہیں پتا ہے ہ contreوں نے اتنا کیسے چاہ موسیقی کتنا پیارا لگا یار ایموشن بیت نکل کے آگے سین کو دیکھنے کے بعد بہت بیوٹیفول موسیقی موسیقی میرا نام Vigram Oberoi نہیں Vigram Kapoor ہے میرے پتا جی کوئی رائس انڈسٹریلس نہیں بلکہ ایک بینک میں اکاؤنٹنٹ ہے اور یہ دوست تھی جو میں نے ایک چھوٹ سے شروع کی تھی باج ایک سچے ختم کرنے آیا اور وہ سچ یہ ہے مسترن راجگیر کہ میں تم سے دیوانوں کی طرح پیار کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہیں پیار کرنا ہے اتما آسان نہیں کیونکہ تم ایک ستی کھمانڈی اور بگری بھی لڑکی ہو یہ سی ہے بھئی پر پوز کرتے ٹائم بھی کھمانڈی لڑکی کے پیچھے ایک آم سی لڑکی رہتی ہے جو ہر راج چشمے لگا کر کھمانڈی لڑکی رہتی ہے اور دن کو پیار کے سپنے دیکھتی ہے اس کھمانڈی لڑکی کے پیچھے ایک ساف دل کی لڑکی رہتی ہے جو اپنی ہر گلتی پر بڑے پیار سے سوری بول کے مافی مانگیا کرتی ہے اور اس پیگڑی ہوئی اسی کا دنراج کر کے پیچھے میری سٹوپڈ سے بھولی سے اشک رہتی ہے آئیم یہی ساڈی کھوسی ہے کچھے آپ اسے کی طرف کی پیچھے ہیں لیکن وہ بہت دیکھز ہے بہت دیکھ folle جس میں پیار کرتا ہوں اور جس کی بنا میں جا نہیں سکتا ایڈا ہشکی ایڈا موسیقی صبر کرو اگر تمہیں چکراتی رہی تمہیں زندگی باری بولتا رہا موسیقی ان کی تو بھی چل پڑی گاڑی موسیقی موسیقی تمہیں چلے جاؤ کرن ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پر کیوں مجھ سے کیا گلتی ہوگی تم سے کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے کرن تم تمہیں زندگی میں پھر سے خوشی لائے سنگیت لائے مجھے اپنی دوستی دی جس کے لئے میں زندگی بھر تمہاری آبھاری رہوں گی پر ان سب کے ساتھ ساتھ تم وہ سب نے بھی لے آئے جنہیں میں نے اپنے دل کے چھوٹ اسے کونے میں بند کر رکھے تھے وہ سب نے جو ایک سترہ سال کی کرن کے امانت تھے وہ سب نے جو آج کے کرن کی زندگی کا حیثہ کبھی نہیں بن سکتے مجھ میں اب تمہاری دوستی نے بھانے کی شکتی نہیں رہی کرن مجھے معاف کر دو اور ہو سکے تو مجھے بھون جاؤ دوستی کا ایک اصول ہے کرن ایک بار چوہات پڑھا دے پھر اسے زندگی پھر واپس میں لیتے پلیز کرن تم یہاں سے چلے جاؤ میں یہاں آج تمہیں کچھ کہنے آیا تھا کرن اور وہ کہے بھی نہ میں یہاں سے پاپس جانے والا لے پلیز مجھے 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 .... مجھے 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 اطلب اس بردن انط compromise کیونکہ اس کو سب کو امپریس کرنا ہے ہاں لڑکی کو نہیں دیکھتے ہیں آپ کیا انداز ہوگا لگ گئی کہ کرن بھی مجھ سے لگ گئی تھپڑ مجھے لبتا ہے تمہیں تمہارا جواب مل گیا ہے اب چلے جاؤ یہاں سے اور واپس کبھی مت آنا مجھے لگا مجھے لگا مجھے لگا مجھے لگا سچ سچ بول کرن کیا تُو اس لڑکی سے پیار کرتی ہے نندنی کیا تم جانتی ہو تم کیا بول رہی ہو تجھے میری قسم اپنے دل سے ایک بار پوچھ کر مجھے پتا کیا تُو کرن سے پیار کرتی ہے نندنی تم ایک شادی شدہ لڑکی سے بات کر رہی ہو جی نہیں میجر جنرل خنہ میں ایک ایسی لڑکی سے بات کر رہی ہوں جس کا پتی مر چکا ہے میں ایک ودوہ سے بات کر رہی ہوں میجر جنرل خنہ ایک ودوہ سے نندنی وہ اور سے دیکھیں اس لڑکی کو اور صرف ایک بار اس کے رن کو مت دیکھیں جو آپ کے خاندان کی چھوٹی بہو ہے پر اس لڑکی کو دیکھیں جسے زندگی بھائر خوش رکھنے کے بادوں اور سپنوں کے ساتھ آپ اس گھر میں لائے تھے اس لڑکی کو دیکھیں جو صرف آپ کے لیے دو سال سے چپ چاپ اپنے ماتھے پر وہ صندور لگاتی جا رہی ہے تاکہ اسے دیکھ کر آپ اپنے بیٹے کی زندہ ہونے کے خواب دیکھ سکیں وہ اور سے دیکھیں اس لڑکی کو اور پوچھیں اپنے دل سے کیا برا اگر کوئی لڑکا اس سے پیار کرتا ہے کیا برا اگر یہ کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے کیا برا ہے باوچھی آپ کا بیٹا مرد ہے باوچھی اسے دو جی نہیں دی اوہ 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 نہیں 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 آپ موسیقی ان بیچاروں کا تو اٹک گیا سی پتہ نہیں ان کا اب کیا ہوگا اب تیسری جوری کا دیکھتے ہیں ان کا کیسا رہت ہے ان کے بیچ تجاہ دی مشکل نہیں تھی ان کے بیچ وہ سہیلا مشکل تھا سہیلا پانگاؤ گیا تھا دیکھتے ہیں پتہ نہیں لگتا کہ دوستی ہوگئی ایسی نہیں ہے 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 جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ہستے تھے روتے تھے تب سے تم سے پیار کیا ہے w lent Co ہم ہم توم جوگے بعدنے ع جو کی تیر کا ایسی پیار کیا ہے تو SAS ایسی پیار کیا ہے موظ لrer ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ صحیح صحیح مجھے نا ایسے کچھ بہت لگا ان کا جب جو دکھ رہا ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا ڈل ڈل اور جب یہ پورا پڑ دی ہے تو بہت زیادہ برائت برائت اور تھوڑا سا فیس پہ زیادہ میرے کال سے وہ زون کیا ہے اس پہ جاستے زگزہ واہ بہت زیادہ بہت زیادہ ایسے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور آج تا کچھ کہا نہیں ایڈیٹ ایڈیٹ سٹیوپید اب خڑے خڑے موکیاں دیکھ رہے ہو چلو مجھے اپنی بہاں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اڈیٹ بہت زیادہ بہت زیادہ اگر طلق ہم نے حوالا بہت زیادہ ہے سوچے دلیتے ہیں ہم میں جانب ہے اور اس باقی دو جنویں گئی لیکن کارن اور کارن کی نہیں وہ بھی ہماریشپوری کی زید کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کے اس پاس ایلی ہے جب ان کو ارکی کہ کارن وکرم کا ستاہیہ اچھا تھا وکرم کا سب سے پہت ساہتا ہے ان کے بھی زیادہ رکاوٹیں بھی نہیں تھی سب سے زیادہ مشکلات مجھے لگا تھا کہ کرن کے اس کیسے میں ہے اور اگر بات کی جائے تو گروہ جن نے منع کیا کہ کوئی نہیں بہر جائے اور یہ تینوں بہر آئے گئے ہیں اور سب کو پتہ بھی چاہتے ہیں کہ راج آرین کون تھے اور میگنا کون کی وہ ساری سٹوری بھی سب سٹوڈنٹ کو پتہ لگی جیسے ہی بتایا رہا تو وہ والے سین کافی ہارٹ تیٹنگ تھے دیکھے مجھے ایموشن بھی نکالا ہے میرے تو مطلب دیکھے ایسار کے کنگ کا ایک طریقہ ہے نا تو بندے وہ ایموشن کو دبا پدھی بائے لگے ایسار بھائی تو رونے لگ گئے نہیں اتنا زیادہ نہیں وہ تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہے بندہ ایتنا زیادہ رونے کو بچے تھوڑی ہیں کہ رونے لگ جائے وہ تھوڑا بہت ایٹیٹمٹ ہو نا ایموشن کو نکل آتے ہیں اور ایموشن کو نکلتے ہیں تو دیکھے لگے کیا قیدہ مووی تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایموشن نکلیں گے تو اس کا مطلب آپ کو دیکھتی ہے کہ ان طور پر آپ مووی سے کنیکٹڈ ہیں اور آپ کو دیکھے مزا بھی آ رہا ہے اور آپ نے بتایا کس کس کے ساتھ یہ ہوتا ہے مووی دیکھتے ہیں مووی ویسے خاص طرح یہ میرے ساتھ ہوں میں ایکیلہ دیکھ رہا ہوں طب زیادہ ہوتا ہے لیکن مجھ سے ہوں اپنے میں آرائے کے ساتھ دیکھتا ہے اب دیکھیں دیکھتے ہیں مجھے کر ساتھ بیٹھے میں فائدتے ہیں اپنے میں مووی کے اندر گم ہو جاتا ہوں آپ نے بتانا ہے آپ کو مزا آیا یہ پارٹ دیکھتا پر موی دیکھتا کیسے لگتا ہے ہمارے ساتھ وہ چیز ضرور پرمیٹ سیسن بتائے گا میں جاننا چاہتا ہوں اور دوسرا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو کتب شرائب نہیں کرتا جانا سکرائب کریں یعنی انسٹاگرام پر جائیں ضرور سے ضرور سے پالو کریں یہی ریکویسٹ ہے آپ سے ملتے ہیں آپ سے اس کے پارٹ نمبر 16 کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بہت سارا خیال